دیکھو ٹائم سب کا آتا ہے سب کا جاتا ہے ہمیں ساتھ بھی وہی ہوا ہے پھر آئے گا تھوڑے دن بعد بولو نے اگر بات کیجئے شہنازگل کی تو واقعی فانز ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پر شہنازگل بہت زیادہ خطرے میں ہیں یعنی کہ شہنازگل اس ٹائم پر ہسپٹلائز ہیں اور فانز ان کے لئے بہت زیادہ کنسرننگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر شہنازگل کو اتنا زیادہ سوئی اگر اتنی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں کیوں ہوں کہ اگتم سے ہسپٹلائز ہو گئی کیونکہ ان کی مووی جو کہ بہت جل ریلیز ہونے والی ہیں اپنی فرنڈز اور جتنی بھی ان کی دوستیں ہیں جن کا گینگ ہے مووی کا ویلکم کا اس کی مووی کی پرموشن کے لیے یہ ہر روز کہیں نہ کہیں جاتی بھی نظر آئیں لیکن خیر فائنلی طور پر ان کو ہسپٹلائز دیکھا گیا جان پر انہوں نے خود لائیو آ کر بھی اپنی سیچویشن جو اس ٹائم پر کرنٹ سیچویشن ہے وہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی میں نے ایک سینڈویچ اور جوس کایا جو کہ شاید تھوڑا ایکسپائر تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت سادہ اپنی سے ہی ڈاؤن نظر آنے لگی کیونکہ میں بہت ساتھ بیزی تھی اور گھر کا فوڈ نہیں کھا سکتی تھی اور باہر کا فوڈ کھا کھا کریں مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی جس کی وجہ سے میں بہت سادہ بیمار ہو گئی تھی لیکن اب میں کافی بہتر ہوں اور آپ سب کی بہت ساری دعاوں کا آپ سب کی بہت ساری ویشز کا بہت بہت دھنیواد خیر ویورز آپ کو شہناز گل کی کرٹیکل کنڈیشن کے بارے میں جو آنکر کیسا لگا آپ کی کیا پراتنا ہے شہناز گل کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کب نہ دیر سارا خیال رکھئے گا